بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام صاحب ہمارے لئے ایک فادرلی فگرز ہیں ان کی جو اچیومنٹس ہیں جو کانٹیبوچنس ہیں لٹ آف ٹائم ہے اس تیل بھی نہیں جاؤں گا لیکن ان کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں پاکستان کے والے سب بات کرتے ہیں کیونکہ 75 پاکستان کی انیبرسری ابھی کچھ دن پہلے گز رہی ہے تو سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سر مجھے یہ بتائیے کہ اکرام صاحب کے پاکستان اس وقت رائیڈ نو پاسنگ تیسٹنگ ٹائمز اور کریڈیکل جنگٹنس آفٹس اسٹری سر کیا پاکستان کے تھریٹس ہیں جیو ایکنومیکل جیو پولیٹیکل جیو سٹریٹیجی جو اس وقت انٹرنل ایکسٹرنل پاکستان کی سروائیول ان اگزیسٹنس کا ایچو ہے سر میں آپ سے بلکل اگری بھیجی یہاں پر پاکستان ایک بہت بڑے بہران کی ثروزر ہے کوئی اور ملک جو آپ نے کامبینیشن اف تھریٹس بتائیں انٹرنل ایکسٹرنل اگر وہ کامبینیشن اف تھریٹس کے ساتھ خود رہے تو اس ملک کے لئے کافی بتائیں کہ it is almost impossible to keep existing in the form of this ہمارے سامنے فیلڈ گورنمنٹ فیلڈ سٹیٹس کی اگزامپل بہت ہیں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یمن میں درس میں ہارڈ بینی گورنمنٹ سومالیا میں اگر آپ دیکھیں تو پرسپشن کی طور پر ایسی لگتا ہے کہ جتنی بھی کامبینیشن آف تھریٹس ہیں اس سے بہت بڑی ہم ایک کرایسس کے ساتھ بزرے ہیں اور میں اعتقدر ہم نے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا کہ ہم کمبائن ہو کے جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس قائسے کو ہم ٹیکل کریں اور نہ کنفرنٹ ہی چیلنجز پر ایک اکتے ہیں کہ جیسے یہ چیلنجز کو پیدا کریں سر ایک اور بھی ایک قویسٹن ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ قائسے کی بات کی ہم سر سے یہ بیسیک مجھتے ہیں کہ یہ اس کنٹری کے اندر جو قرائسیس ہے وہ لیڈرشپ قرائسیس ہے یا پھر ایک گوورننس کا قرائسیس ہے کیونکہ اس مولت کو اندر جو مایوسی ہے میں نے اکثر دیکھا سر اتنا اللہ تعالیٰ اندر ریسورس رہے ہیں اس مولت کو یہ بہت انتظامی کی مایوسی ہے سر جو اس مولت کے اندر ہے تو یہ قرائسیس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اس کا سلوشن آپ شیئر کرتے ہیں دیکھیں آپ نے قرائسیس ہے گوورننس پرائسیس ہے گوورننس پرائسیس کہاں سے آتا ہے اگر آپ پروپر ڈیٹرشپ نہیں دیتے آپ ایک ساون سینڈیٹرشپ آپ نہیں پروائیڈ کرتے تو آبیسیلی گوورننس کا مولا آتا ہے گوورننس کا خالی ڈیٹرشن پر خالی وہ نہیں ہوتا ہے ڈیٹرشن پر اوٹسو ہوتا ہے کہ آپ جو بھی پولیسیز آپ بولتے ہیں ایناؤنس کرتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اس کو خالی ریٹرک نہیں ہونے چاہیے اس کو خالی وضعی نہ کہ it is not played only to the masses it must be something کہ جو آپ اس کو اس کے تھوہ جو آپ کا long term objective سب سے پہلی بات یہ دیکھیں ہمیں as a country میں افتح سے کرنا چاہتا ہوں even جب ہمارے عمران قان ساب کے زمانے میں نیشنل سیکیورٹی پولیسی ایک سٹریٹیجی انانسیٹ کی گئی اس کے اندر بلتے ہیں کہ جو prime objectives of a country اندر پہلا جو ہوتا ہے وہ کومن ملنم پروگرام ٹھیک کومن ملنم پروگرام ہوتا ہے کہ جس کی پر کوری ڈیبیٹ نہیں بلتے ہیں کشمیر پر there's no debate we will not that's it afghanistan there's no debate ٹھیکی similarly آپ بہت سے چیزیں آپ بلتے ہیں آپ ایک کومن ملنم پروگرام کریں اور وہ وہ چارٹر جو ہے جو ہے that's a that's a political charter that every democratic person who who sort of swears alleges to the constitution must accept beyond that beyond that there is everything is debatable now آپ کی پاس ایک پوئیٹ او پوئیو ہوگا میری پاس پوئیٹ او پوئیو ہوگا ہو سکتا ہے آپ بھی کریکٹ ہو اور ہو سکتا ہے میں بھی کریکٹ ٹھیک ہے لیکن آپ کو اکومدیٹ کرنا پڑے گا میرا پوئیٹ او پوئیو اور مجھے اکومدیٹ کرنا پڑے گا آپ کو پوئیو اور ہمیں ویر میڈیا دھوننا پڑے گا which is good of the country and what is the good of the country something جو آپ کو موسیس کی جی good ہے from the citizens of the country that is good of the country but یہاں پر unfortunately selfish motives and that it comes back to leadership weak leadership that does not have cannot provide good governance بلکہ کہا جانا کہ یہ compromise leadership ہے سر ایک سوال میں نے اسی کے ساتھ تیسرا سوال جوڑا ہو ہے کہ economies کے اندر ملک کے اندر جو political party parliaments کے اندر جگڑے بھی ہوتے ہیں پارٹنوں کے اپنے مچور اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی economy policies ہوتی نا long term sustainable سر ان کو کوئی نہیں ہاتھ charter of economy ہو کہ 10 years تک policies کو lock کر دے جائے تاکہ ملک کا direction اور ان کی economic growth take off کر سکے آپ ٹھیک بولتے ہیں آپ کی جو economic policy ہوتی ہے وہ long term sustaining ہونی چاہیے لیکن میں آپ سے ایک بات تکھتا ہوں کیونکہ آپ نے economy کے subject raise کیا آپ مجھے جواب دیں کون سب بینک ہے اس ملک میں جس نے آپ کو بولتے نا profits beyond compare نہیں دیا ہوا last two years بہت پیسے کمائے سب اور بہت پیسے کمائے کون سے انڈسٹری ہے سو سرویس انڈسٹری کون سی انڈسٹری سمنٹ ہو سٹیل ہو سب پیسے کمائے آپ بہت الیکسٹی کے بغان مجھے آپ جا کے بتائیں کون سی بس جس کی gross profit جو ہے اگر دیکھیں gross profit ختم ہوتا ہے جب آپ جب آپ کے overhead زیاد ہوتے تو اگر آپ اپنے prices کنٹرول کریں دیکھیں میں اس میں بلیب نہیں کرتا میں میرے پاس ڈی ڈی ای 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 ٹھیک ہے میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے increment کیا اس برحان کے در میں increment کیوں دیا ہے increment اس لی دیا کہ منگائی ہے میں اگر increment نہیں دوں اس منگائی کی gap کس طرح میٹ کر نہیں survival is ٹھیک ہے میں increment دیا میں survive کر رہا ہوں کیوں survive کر رہا ہوں کہ میرے پاس اتنا buffer ہے میرے پاس margin میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو میں دیکھیں اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات economy بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس آپ دیکھیں شرب پر جائے کھانا ہے فوڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری problems ہیں ہماری problems ہیں کہ ہم تو فیٹ کرتے ہیں وانستان کو وانستان is the most ungrateful people on this تو اس بات لوگوں کو پسل نہیں آئے گی لیکن میں آپ بولتا ہوں کہ جو بھی جن لوگوں نے بچوں کو مارا ہے پشاور میں جس بڑھوں کو مارا ہے مسجد میں جا کے لوگوں مارا وہ کس طرح کی مسلمان کون سے مسلمان ہے ٹھیک ہے آپ ان سے کس طرح نگوشیٹ کر سکتے ٹھیک ہے یہ غلط بات اور آپ نے نگوشیٹ کیا آپ نے دیا اس کا ڈزرڈ کیا ہوا کہ لوگ آنے شروع ہوگے سوات میں پہنچ گئے پہنچ گئے پرشیپشن آپ نے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ وہی چیز تھی جو پہلے سوات میں آکر میں کیا آپ سمجھتے تھا کہ آپ فوج کے اندر آپ ریٹائرمنٹ بند کر جاتی ان سال کے لئے آپ اپنا بیف اپ رینجرز کو بیف اپ کر اینٹرنل سیکیورٹی فرس بیف اپ کر جو آدمی ریٹائر ہوں گے ان کو ادھر لگ کیوں اس سب میرے پر ہسنا شروع ہوگئے یہ دیکھو ہم جب آپ ایک کنٹری کو فیڈ کر ریٹائر آپ کے رینی اثار میں جائے وہاں پر کوئی آٹا کا آٹا ملنی 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 جو ان کی لئے آٹا نیتی جائر کر آپ کو بتائے ہم لوگ تھوڑا سا آٹا کھاتے ہیں وہ تھوڑا سا فائن آٹا کھاتے ٹھیک ہے وہاں پر جب گریننگ ہوتی اس کی آٹا جاتی وہ ٹرک بائی فروت جاتی ابغانستان جاتی جب ابغانستان جاتی وہ کیا کرتے یہاں آپ کی پرائیسز شورٹ یہاں پر آتی ہے پرائیسز انکریز کرتی ہے شکر جو آپ پر سرپلس تھی ٹھیک ہے آپ بفر سٹاک میں رکھ دیتے کیونکہ شگر کی آپ کی اپنی ہوتی ہے آپ چیز نہیں بناتے آپ ملک پر چیز اور چیز بانے گئے باتا ہوں جو آپ کی ریکوارمنٹ وہ پورا کریں لیکن وہ بھی آپ اگز آپ ہائی لیول ہو نہ کریں آپ بیسک انفرن فرملا جو آپ کی ہوتی سٹینڈ ہوتی وہ آپ ایمپورٹ آلاؤ کریں بٹ پیز فر گوڈ سیکھ آپ نے پانی ایمپورٹ کرنا چون کر دیا باٹل باٹر ایمپورٹ کرنا چون آپ آپ جائیں کسی بھی آپ آج بھی جائیں کسی بھی سٹور میں اسلام آب میں اور کسی بھی بہن پر آپ جا کے دیکھیں کہ پانی آپ سٹور پڑھا ہوگا یہ کنسی بات ہے آپ کو دوسری بات فارمر کو ایک پرائس مل رہا ہے اور جو پوائنٹ آف سیل کو پرائس کیون اس دبل دیت اس پر پرگلم اس میڈل مین میڈل مین کھا جاتا میں آپ چھوڑی سی باب جاتا یہ ڈالر جی دیل آپ نے فارمر شیئن ڈیلر کو کیوں آپ نے یعنیو کیا آپ کے بینک شیئن کرتے ہیں فارمر شیئن کے ساتھ ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے آپ پتہ یہ میں آپ میں چھوڑی سی باب تھا مجھے ایک دن پہلے پتہ چل جاتا کہ ڈالر کتھر جا رہا ہے آپ پتہ کس رکھ یہ نہیں بڑا سسان ہماری کمپی جو ہے آمد کمپی وہ ناتی ڈالر ایک ایک ایکشینڈ ڈیلر سے یا بینک سے جب پشاور سے کراچی آ رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈالر گی لے کیونکہ افغانستان سے واپس آ رہی اور جب کراچی سے پشاور جاتی ہے رکھرد سائنس ہے اگر دیکھ اگر small thing but you can find out کہ دیکھیں آپ کو جتنی بھی چیزیں آپ کرتے ہیں میں بالکل accept نہیں کرتا میں بولتا بیلنس پیمنٹ خراب آپ اس لیے آپ import کرتے چیزیں الیکشری goods import کرتے آپ کیا ضرور تا ٹیلی فون import کرنی کی آپ کیا ضرور نمبر ڈو میں آپ ایک بہت بتاتا ہوں میں اوپن لی بولتا رفتہ اسماعید صاحب کو ٹھیک ہے آپ جب ٹیکس کرتے ہیں تیل کو پرائز رائز ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹیکس کرتے ہیں اس کو اور چیزیں تو پرائز آپ پرائز کی پروفیشن جاتی رائز ہو جاتی ٹھیک آپ پرائز پروفیشن کرتے ہیں آپ ایر کیونی ٹھیکس کرتے ہیں ایر ٹھیکس کیونی ٹھیکس کرتے ہیں آپ کو پتے ہیں who is the بیگست منی ارنر ہے یوٹیو ٹک ٹک بہت پیسا کم ٹھیک ہے چون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیپل شود have ٹھیک بیون ٹھیک ٹھیک چون ٹھیک ٹھیک ہی ٹھیک ہی ٹھیک ایک ایک سوال میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ عام آدمی بارے میں بینکوں کی بات کی بینکوں نے بھی کارپٹ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بھی کنزیومر پر خاص کہ چھوٹے آدمی کے ابھی تو ان ایٹی پرسنٹ تو ان بینکڈ ہیں پاپولیشن آب اس کنٹری مجھے یہ بتائی گے کہ یہ جو عام آدمی کا جو آپ نے ایک ڈیجیٹل ایک سرویس سے شروع کیا ہے کہ اپنا چند سیکنڈ میں عام چھوٹے سے بغیر انڈرویڈ کے بھی اپنا کاؤنٹ کھول سکتا ہے اور اکسیس کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی تقدیر بدل نہیں ہونا دو چیزیں بہت ہیں ایکسیس تو ایڈوکیشن کوالیٹی اور ایکسیس تو فینانس اس ملک کی تقدیر بدلی جاتی تو آپ کا کیا کانٹریبوشن ہے دیکھیں کانٹریبوشن تو میں سمجھتا ہوں سٹیٹ بینک کا ہے اور پی ٹی کا یہ آسان آسان مبالک ورلڈ بینک نے فرنانشل انکلویجن پولیسی وہ کانٹریبوشن کی تقدیر اس کی خدای تھی اور 2013 میں یہ انانسیت ہوئا تھا یہ سنچا پہلے گیا تھا کچھ آپ کریں دو چیزیں اس میں ایٹی پرسنٹ پاکستان پکستان پڑکیں کانٹریبوشن ایسی ایسی ایٹی ٹو پرسنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ او پکستان پڑکستان ایٹی ٹو پرسنٹ پڑکیں تیزیر ایسی ٹھیک ہے ہے نا جب تک آپ کی مجورٹی آپ کی بینک گاؤن فنانشل ایکسس نہیں ہے آپ کی ایکانومی کی ترنوور کس طرح ہو بندہ دش کس پر چلے بڑے بڑے باتیں لوگ بات کرتے ہیں it is only women empowerment participation in economic because they are participating in the economy کہ اس کے پاس پیسہ تھا تو بیوٹی پارن جانے بیوٹی پارن کے پاس پیسہ آیا اسے جا کے کپڑے خریدے جو کپڑے خریدے تو ٹیکسٹائل منفیکچر پیسٹائل منفیکچر پیسٹائل منفیکچر ایکنومک سائٹل یہ پورا ایکو سسٹم ایکو سسٹم تو سٹیٹ بینک اور پیٹی اے سٹارٹڈ 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 مہار کسان موائل میں آپ کو کہیں سکتا بسائید بیسٹ افرٹ کتنی دشواری تین سال پہلے ہم تیارتے ہیں اچھا سوچ کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری پلیٹ فرم تیارتی پھر نیچرلی لو سیلپ انٹریس تھی میں نام نہیں دیتے انڈسٹریز کی اپنی سیلپ انٹریس تھی وہ پیسہ کمارہ رہے تھے اب دیکھیں نا اگر آپ نے منی ٹرانسفر کرنا ہے اور آپ کو دس زار پر چار سو روپے لگتے ہیں ٹرانسفر کرنے اور ہمیں ایک پلیٹ فرم لیاتے ہیں جس پر آپ اسی روپے پر ٹرانسفر کریں کس طرح ہوگی ٹھیک دوسری بات آپ کے پاس ایک فنانشل پائی ہے بینک کے پاس سے ہنڈرڈ پرو کریڈٹ ہنڈرڈ پرو کریڈٹ is available only to 20% of the ایڈڈ پوپلیشن جب ہنڈڈ پرسن ایڈ پوپلیشن آ جائے گی اس کے اندر تو وہ 20% کا ویسٹر انٹریس چلے جائے گا ٹھیک وہ پائی تو وہ تو نہیں چاہتے بینک اکاؤنٹ کا مہنجر نہیں چاہتا کہ کوئی غریب آدمی ان کے پاس آجا بینک آنٹ کھول وہ تو ایسی بھی لگتا ہے فائیہ کے پاس ایسی زیادہ ہمارے لوگوں نے کیا میں فخر سے کہتا ہوں ہمارے بچوں نے کیا ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ڈیووز ہیں آپ کو پتا گلوبل پلیٹ اجاز ہمیں ورلڈ اکنومک فورم نے رکنیز کیا گیا ہے تو میک اس لائٹ ہوس کی بکوز ایسی واو اکسس میکس میکس کرنے کے لیے لگ کوئی ڈیٹ نہیں ملتا ہے ایسی میں داد دیتا آخر میں آکھر میں بلا جی وہ تو ہوتا رہے گا میں خود بیٹھا تھا جب ایک پرمی سٹر آیا اتنے سال کے بعد اس نے بھی بولا ٹھیک پھر میں پھر بولتا بھائی سم چانس سٹنگ دیر کہ بھئی یہ کیا بات یہ کیا چیز ہے تو گورنر صاحب نے پانچ دس منٹ پس لیں کہ تو انہیں پھر گورنر کو بلا کہ بھئی اگر یہ چیز ہے تو آپ اس کو لانچ کیوں نہیں کر رہے پھر یہاں پر ٹرمائل آگیا ختم ہوگیا پھر وہ ساگر آخر میں انہیں بلا کہ لانچ جاگا جائے گا ہم نے سوف لانچ جنہوں ڈیسمبر میں کر دیا تھا آپ جائیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ٹھیک ابھی پبیسٹی کیمپین شروع ہوئی ہے پھر دیکھاؤ اخبار وں ٹی ٹی پر آرہ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 4.3 ملین اکاوٹ ہیں 4.3 ملین اکاوٹ ہیں 40 ملین ٹرانزیکشن ہیں اور 40 بلین روپیز کے ٹرانزیکشن ہیں ٹھیک ہے کیوں بکوز کومن مین جاتا ہے وہ بولتا ہے میں دیویٹ کارڈ دوں گا میں کس طرح فنل اکس دوں گا دیویٹ کارڈ کھلدھری بدہار بننے کو نہیں ملتا موبائل والٹ اس پور مین ڈیبیت کارڈ میں نے جب آپ تو سنہ گریڈ کارڈ بھی بننے والا ہے گریڈ کارڈ کارڈ میں نے جب پور مین ڈیبیت کارڈ کارڈ مل کی تو مجھے بیری نائس مینر مجھے بتایا گیا کہ آپ اس کو ڈیپرائیو پرسن ڈیبیت کارڈ بلا دی میں ملتا آپ اس کو ڈیپرائیو بلیں کچھ بلیں ہے تو غریب اور غریب آدم کو ڈیبیت کارڈ نہیں دوسری بات بینک دنے انسٹنٹ خریجٹ دنے کسی آ رہا کیوں کیونکہ اور کوئی کلیٹرل کلیٹرل ہے کلیٹرل سب سے بڑی مثال ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آپ جا کے دیکھیں آپ بینکر رہے آپ کو پتا ہے جو ہوتی ہے 15-20% کیا آپ رکھتے ہے بیڈ ریکاوری نہیں بیڈ بیڈ گرامنگ بینک کیا ریکاوری ہے 0.5% کیوں عورتیں واپس پیسہ دیتی غریب آدمی پیسہ واپس دیتا ہے خوت کی یہ ایک سامپل ہے جو پیسہ لے واپس نہیں کرتا وہ آدمی آدمی آزادی آزادی ہے اس کے ہاتھ میں جب آئے گا اس کے ٹیلیفون اور جائے گا گھرے والے کو بلے گا یہ لوگ پیسے میں اپنی ٹیلیفون سے تمہیں دیتا جاتا گروسیز میں وہاں پر کرتا اس کے بعد پیسے ختم ہوتے ہیں ختم نہیں ہوں گے بینک اس کو آلاؤ کرے گا جی جی بلکل 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 دو بجے دشواری ہوتی کھئی ڈاکٹر کے پاس جانا اور پھر بھاگے گا آپریشن کے لیے اس کے پاس موبائل والیٹ ہے بلکل بلکل بڑا بڑا پیسے بہت چیزیں ہیں یہ سب سے بڑی بات is many to many platform agent interoperability آپ کے پاس پیسے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک بینک کے پیسے آپ کو اس بینک پر ضرور نہیں ہے آپ کسی بھی بینک کے پاس چل جائیں کسی بھی ایجن کے پاس چل جمع کرنے آپ کسی پیسے جمع کرنے ایسی ہاں اب بھری بات میں سوچیں کیا ہے اور ابھی ایک بینک نے انور ایمیتنس شروع کر دیا اس کی بہت چیز ہیں ہم میں داد دیتے سکیٹ بینک کو بڑی داد کو پیٹے کو میں جی میں بتاتا ہوں کہ دشواری علاوہ مجھے فخر کبھی بھی دیکھیں دو تیر پرانیس صاحب جو گزرگئے ہیں ان کو تو میں بھی جانتا تھا اچھی طرح میں ان کے پاس جا کے کبھی نہیں بولا کہ آپ یہ میرے لی کر دیں میں ان کو سکیم ضرور نہیں تھی یہ اس طرح ہے یہ جو میں بہت تا ریولیوشن in digital affairs میں اس کو ری ڈی اے کو جا دیجی کر دیا ہے ریولیوشن in digital affairs یہ جو آپ سمجھ نہیں ابھی تک اس سمجھ جائیں ابھی ہم at the rate of 2000 per day میں expect کرتا ہوں کہ 10 15 days will go up to 10 to 3000 واؤ ٹھیک واؤ ٹھیک ٹھیک دیکھیں اس دن ورلڈ گوان فورم میں بیٹھے Edison alliance کی ہے تکنولوجی کی platform اس technology platform نے سب اپنا گند دار تک ہم نے یہ کنٹری میں یہ کر دیا وہ کر دیا ٹھیک ہے ایک کنٹری نے بولا ہم نے 200,000 بینک ڈا ڈا ٹھیک جو وہ جو موڈرائٹ جو کر رہا تھا اس نے بولا اس کو پتا تھا تو ہمارے سلمان علی چشیر جب انہیں اس وقت بتایا ہمارے 3.5 ملین بینک گاؤنٹ ہم نے کر لیا مہینے کے اندر میں بلاتا سائلنس ہو گیا کسی نے کچھ نہیں بولا فور سم ٹھیک پھر اس نے بولا are you sure کسی مرد جی i will just send you a live ticker ہماری live ticker چل رہا ہوتا ہے دیش کوڑ پر چلتا ہوتا ہے اتنے accounts کھولیں اتنے transactions میں اتنے بہنے ٹھیک یہ پاکستانی بچوں نے کیا بڑی بات ہے اور آپ پتا ہے بروکسی بروکسی ہوتا ہے آؤٹسائی دیگر میں آؤٹسائی دیگر بات اون ڈی پی نے کیا ایرکسن ہمارے پاس آئی انہیں بولا کہ جی بائی آئی ہمارے پر گئے آپ کے پاس سب سے بڑی کیٹکل کی پر بھولم ہے اگر ایفرکن کنٹری میں جائیں ہم رہا ہاں انہیں بلا جی ہم آپ سے transaction موڈ پر لیں بی آپ سے capital cost نہیں لیں بی آپ سوچیں ٹھیک ہے تو میں گیا بھاگا بھاگا ایک ادارہ کے پاس یہاں پر جو کرتی ہے ٹھیک ہے انہیں ہمارے پوری آئیڈیا لے کے اپنا پریزنٹ کر دیا نہیں چلا ان سے ان سے نہیں چلا لیکن خالی دکھانے کیلئے کہ اسی کو مکہ کیلئے کیلئے ہمارے سی تین ٹین 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 کھین بنی کرتی ٹین 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 موڈ ہمارا بیورکریزی جو بیورکریزی ہمارے پر رویز لیں پر رویز آپ کہ موڈ لڑی بچے بیٹھیں تینوں کا بھی پڑھنا ہوں کو کھل باؤں گا نہیں جاؤں گا ابھی کھول لیتے ہیں ابھی کھول لیتے ہیں سر آگے چلتے ہیں اس کو ہم آگے تھوڑا سے دو تین چیزیں پھر ریپ اپ کرنا ہے سر یہ بہت دو پرابلمز ہیں سوسائیٹی کے اس وقت اب لے مین کی باتکار ہو ایک خاص کر قریب کی بھی بات کر دی آپ نے امیر کی بھی بات کر دی وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے وہ تو ایسی اپنا کو پاکستان سے اوپر سمجھتا ہے کہ اگامانین سے دو یہ پیچھرا طبقہ اس کو میرر کلاس کیاتے ہیں یا چھوٹی سیلریڈ کلاس کیاتے ہیں سب انفلیشن اور ایک سٹیک اوپر سے آنی پرائیمنٹ دونوں نے اس وقت تنا اس کو تو ساری بھینٹی لگا یہ بہت زیادہ ہے اس انفلیشن اور آنی پرائیمنٹ کیا سلوشن ہے دونوں کے سر دیکھیں ایک ہی سلوشن ہے اور وہ سلوشن ہے کہ پاکستان کو کریکٹلی پروموٹ کریں پاکستان میں فخر سے کہہ دے ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ گولڈ پاسوں کو پیٹلی پاس فرقہ پاکستان کے لیے پاس سیکنڈ لارجسٹ گولڈ سیکنڈ لارجسٹ کیا سیکنڈ لارجسٹ کوئی سنڈ لارجسٹ دیر حصیح ہوسی بات ہے کہ گئے بکاز او سیکنڈ لارجسٹ گولڈ producing country in the world. Sixth largest rice producing country in the world. Seventh largest wheat producing country in the world. ٹھیک ہے. And eighth largest in population growing. آبادی بھی بڑی بڑا آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی آپ کو کرنا پڑے گا جس طرح لوگوں نے کیاپ کرنا پڑے گا سر. But آپ کریں گے through education. Awareness. اگر آپ کو ابھی آپ کو پتہ ایک problem کے social net ہمارا کیا ہمارا social net تو بچہ آپ پیدا کرنا ہے. کیونکہ جتنے بچے پیدا کریں گے وہ آپ کو security ہے. اگری. ہمارے کی سکیلٹی ہے. نیچرلی آپ کو پڑے آنکہ بتائیں گے نہیں. It's a reverse. آپ کم بچے پیدا کریں گے. سکیلٹ کریں. دیوالپ کریں. تعلیم. 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 آپ دیکھیں. باقی آپ. اچھا بائی دوائی. یہاں پر تعلیم. ٹو مونٹس تین سٹارٹ اپس نے پولیسٹ. بڑے بڑے. بڑے بڑے. ائر لیفٹ. ائر لیفٹ. یہ وہ. ہم نے تو ہم کو تو ایک پیسہ نہیں دیا. ہم نے ہم کرنداز کے پاس گئے. کرنداز سے ہم نے بولا کہ بھئی بل جیٹ. آپ کو پتا ہے کہ جن میں شرف کو میں نے انٹیڈیوش کیا تھا بل جیٹ کے ساتھ جاواز کریں. میں تو ان کے پاس چیزا جا سکتا تھا. میں نہیں جا. میں بلک چھوٹ کپر کرنل ہم جائیں گے وہ. جتنے پیسے آئے وہ دیا. دیکھیں. میں یہ نہیں بولتا کہ وہ پیسے اچھے نہیں استعمال وہ راست کر دیں. راست is a tremendous idea. tremendous idea. لیکن پھر اسکیوز می جب راست کومن مین کے پاس جائے گا وہ کس کے تھو جائے گا؟ وہ آسان موبائل اکاؤن کے پلیٹ فارم کے تھو جائے گا. اور اس کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں ہے. تو نیچرلی ابھی آپ کو میں یہ کوئی کونفیدنشل بات دی سکھت اب ہمارے سے انٹیگریشن ہو رہی ہے راست کے ساتھ. جو بینیفٹس ہیں کومن مین کو وہ راست کے بینیفٹس اس کو ملے. اور بینک شکل بے پیپل شکل بے ریچ آؤ کومن مین سکھتے ہیں. اور یہ سب باتیں تو دیکھیں نہیں یہ باتیں آپ کرتے ہیں میں بہت خوش ہوں میری سلوگن یہ ہے بڑی کلیر عام آدمی کی آزادی سر یہ اللہ کر رہی ہے جو پچھترہویں آزادی پہ یہ ہو جا آخری بس ہم اس کو ریٹ اپ کرتے ہیں دو شوٹ اپنا یہ جو کوئک بالز ہیں سر what is the meaning of سکس سکس تو اکرام ساگر؟ بلیف 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 او Бلیف بلیف بلیف آتگ likely بگا اگ ہے بگا آپ کی خاصتت ہے اور میں سیکھا ہم لگتا ہے میں نے آپ کا جانتہ ہیں جو آپ کی ان کی پکستان سے کلتا ہے آپ کی ان کو آنا چاہتا ہے کہ آپ کا آنا چاہتا ہے پاکستان سے بہت سا ہے، اسے والدین پرمیسٹر میں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہً پکستان ہے جنس کا انہوں نے پاکستان ہےًا جس کبھی پاکستان52 ایک وقت میں پاکستان ہے، اور یہاں ہے، ایک آئی جب ہوا ہے، یہ ہے، کبھی اپنے موکرین میں آپ سے بہت سالتedaھی کیا، چیزیں نہیں باہتا ہوں، اگرین بہت سالتا ہے، میں لوگوں پسند کرتا ہوں اب میں تینوں پلٹیکل پارٹی میں لوگوں کو پسند کرتا ہوں اچھے لوگ نہیں ہیں اور کوئی ایسی پلٹیکل پارٹی نہیں ہے جس میں اچھے لوگ نہیں ہیں ان کی تنکنگ ڈیفنٹ ہوگی لیکن میرے پوائنٹ ہے کہ آپ کو ون پاکستان کی we must now look forward to have a proper national government for some time ٹھیک ہے national government for some time there is even i agree with elections as soon as possible but after any democracy is the will of the people whatever the people decide ٹھیک ہے people can decide anything they want but for the moment because of the crisis that we are going to we need a unity of command and particularly i tell you the unity of command of the Pakistan army it is a vital force it is vital force there is no substitute no substitute i have been from milky in east Pakistan i know and i tell you we are only one of the two survivors of that i never want to see that place again and that allah ever won't see that and the only way Pakistan will survive is unity of command and from top to bottom sir role models you are a role model you are a mentor for many young people CEOs even who is your role model your inspiration who is your role model your inspiration who is your role model your energy who is your role model he is a complete person he is a complete person and i believe that i have a problem i am a graduate of the Pakistan military academy i had a degree in the iliasi masjid water 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 when i was born in the fall i was a child you know it's not my knowledge but i am going to tell you you will see them complete life in today you will study them you will study them you will see them what is the biggest thing the biggest thing to him everybody was one everybody was i am going to challenge you i have several thousand people you have to go to Khyber treat them in this office in the office you will study them in my cousin who are at lower positions at lower positions in the cashperson centre in Lahore who was inaugurated the young lady who got a flower to our chief guest who told me that he is your niece and what is he wearing a mask and I am getting it and I am getting it and I am getting it when she has joined and i am getting it and i am getting it and it is a really good that he has come to this تو یہ رول موڈل آپ کے آپ کا رول موڈل ایک ہی ہو سکتا ہے سر آپ خود بھی رائٹر ہیں اور اتنی کتابیں لکھی ہیں ہم خود آپ کی کتاب مطلب لوروم ہیں تو آپ کے دور ان کتابیں ایسی رکمنٹ کریں جو کہ نئے والے دیکھنے والے پڑھیں جو کہ امپیکٹ چینج یور لائف سر دیکھیں کتابیں تو بہت بہت ہیں نا بہت ہیں ایک دو پک کریں جو کہ انسٹنڈ آپ کے ٹاپ آف پائنٹ تیکھیں میہ بھی فیوریٹ کتاب ہے وہ لوگوں کو پسند ایسے نہیں ہے وہ اتلس شرد اتلس اتلس شرد این رینڈ کی این رینڈ کی اس نے بڑی اچھی بات کی کیا نام ہے کتاب کا اس کا اتلس شرد اس نے لکھا تھا کہ نیور بین گورنمنٹ نیور بین گورنمنٹ نیور بین گورنمنٹ سیکٹر نو کونٹریکٹ سیکٹر آج میں فخر سے کہتا ہوں واو میرے پاس ایک بھی کونٹریکٹ نیور بین گورنمنٹ کام کوئی تھرٹی یرز اگو میں ڈیفینس پچیز میں تھا اور میں نے دیکھا میں اسے ہٹ گیا for many reasons I'm not going to say that میں نے کوئی ہٹ گیا میں نے گولا کہ جی گورنمنٹ دو دفعہ گلتی سے گلتی سے میں گورنمنٹ کیلئے میں نے کام کیا ایک میں دو شگرمین بیچا بنگلہ دیش میں جب ان کو پتہ ہی نہیں تا بنگلہ دیش ان کو پہلا دو شگرمین پاکستان سے ٹیکسلا سے میں نے بیچا اور دوسرا مجھے پیسے نہیں ملے اس کے تھوڑے بہت ان نے دے لیا اور دوسرا ایک لائسنس فید کیمپین میں نے شروع کیا تھا یہاں پر اس کی بھی پیسے نہیں دیا کہ جی گورنمنٹ وہ بھی کیس کو بیچا گیا وہ دو غلطی کے علاوہ میں اس کے علاوہ میں وہ بھی غلطی سے غلطی ہو گئی میں گورنمنٹ میں نے ساتھ نہیں کہا سر کرام سادل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے مطلب غصی لے غصہ کر بڑی چلدی آجاتا ہے لیکن سوفٹ اٹ ہارٹ what do you say how do you manage your anger غصہ آپ اگر آتا ہے ابھی سیج میں بھی تو کیسے کا وہ کرتے ہیں ہم سیکھ سکیں ہے میرے کیسے کرتے ہیں وہ ڈی بہت ڈی ڈی پی ڈی 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 اچھا وہ کہتا تھا کہ if you wait by the river long enough you will see the corpse of enemy go floating by the patience at the end of the day patience is what is required اور میں آپ کو ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے اچھ اچھ دورتوں نے کہ ان کو موقع ملا تو انہوں نے کافی ہاتھ تکھایا ٹھیک ہے but کیا ہوا کیا ہوا وہ کی ذری ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے مجھے اچھ در کر دیا دیکھیں میں وہ دن گیا کہ میری دوستی تھوٹ ہو گیا چاہ پڑھ دیتا بہت اچھ دوست ہے تو میں اس گریبیارڈ میں گیا نہیں گریبیارڈ تھی دیفنس میں کراچی میں تو میں گریبیارڈ میں گیا تو میں تھوڑا سا ٹائم تھا جو نام آجان تو میں دیکھا تھا ہیڈسٹوں دیکھ رہا تھا مہا پر تو کوئی آج وہاں پر لیتا ستر سال سے زیادہ تو میں نے مجھے میں سیونٹی سیکس میں تو بورو ٹائپ پر میں تو بورو ٹائپ پر یہاں پر ہوں بہت لیکن دنیا ترمس میں نے ایک مسلمان ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ بھائی میں نے جو کرنا تھا دنیا میں کر لیا میرا جو میں نے آگے کرنا مجھے بہت بہت تمانا تھا میرا یہ غریبوں کے لئے کچھ کر کے جاؤں بڑی بات اچی ونٹ leaving the legacy basically leave a legacy a legacy which is useful legacy not for myself but useful for the people of this سرح legacy میں ایک legacy اور بھی ہوتی کیونکہ ریسرچ کہتی جتنے بھی بڑے انٹرپنورز یہاں بڑے لیجنڈز ہوتے ہیں ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیکسیشن پلاننگ میں ویک ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا اگلہ نام لیوہ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ نے حق ادا کی اپنی سیکسیشن پلاننگ سے میں جی ام پراؤڈ جون کمپیر بکاوز میں آپ کو چھوڑی سی بات آتی ام گلیڈ آپ نے اس کے پاس میرا میرا ایک بیٹا دو بیٹی ہے بڑا بیٹا میرا جب تھوڑی سی گلیپنگ میرا ہیلتھ بڑا 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 تو میں نے اس کو بولا میں باپس آج ٹھیک اور پہلے باپس آج ابھی ایڈوکیشن کمپیٹ کر لی ابھی تھوڑی سی مات اپس کام اس نے بولا کہ چھوڑ میں باپس آنگا تو لوگ بولیں گے یہ سکسس اس کی کیونکہ ایک نام سہل کا بیٹا ہے یس پھل پھل سٹیمٹ ہوگا آپ وہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک اور یہ ایک حقا ہے کہ وہ ایک اول شخصی اللہ کا ایک ہوتا ہے اور رویٹماری ، جائے ایک اور ایسی طور پر کرنے والے ایسی طور پر بیشترہ اندرہ اللہ ایک ہے مجھے ایک ایسی طور پر بیشترہ ایسی طور پر مجھنی اس کے لئے بیشترہ ملتا ہے ، میں نے کہا ، اس میں نے اس کا سطلقہ کیا ، وہ نے اس کا سطلقہ کیا ، میں نے یہ ڈالی کا سطلقہ ہے ، میں نے اس کو سطلقہ نہیں دیئے ، اور میں اس کا سطلقہ رہا تھا ، اس نے اس کی طرح چیزی کاری طرح میں جانتی ہے۔ اور میں آج کل بہت اچھی آپ نے بات کی میں سیریز دکھ رہا ہوں فیملی بزنسز پر سر یہ بہت اکتہ ہے ایک سیریز لیکن ہے تہلا پیئر ہو گیا اور ابھی فرائیڈے کو نیچٹ پیئر ہوگا میں اچھے لیکھ رہا ہوں تہمیلی بزنس کے بہت ضروری وضیتہ کدھر چلیے بوانی کدھر چلیے سر بڑے گئے سر سیگلس نہیں ہے داؤر اس سباہ حسین داؤر جی کونس داؤر جی آدم جی کدھر ٹھیک ہے یہی ڈیز ٹھیک ہے ٹھوڑی بہت کوئی نیچنلیزیشن کی وجہ سے مارک آئے وہ سیکسیشن پلیننی سر جیسیس کرٹیکل کیونکہ انڈیا میں سر بہت سٹرونگ انہوں کو بہت کرتے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہیں ایمان منشا صاحب سے یہ بابر علی صاحب سے ان کا جو آگیا تو وہ سٹرونگ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے میں انہوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں منشا صاحب سے بھی سر جی آخر میں یہ بتائیے کہ آخر میں ایک نیا دنیا کے اندر ایک پائنٹ سے ایک رویہ ڈیولپ ہوا کہ یہ اصل امارت دنیا کے رچنیس وہ ہیپینیس ہے دنیا میں پیس اف مائنڈ لوگوں نے ایک میٹیلیزمی ایسے پیشے بھاگے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی خوشی کی قربانی دی what is happiness to you سر contentment I'm content and I think happiness is content if you're content with yourself you know کیسے ملتی یا how to achieve the contentment people tell me بڑی bad habit ہے میری کہ میں جلدی سو جاتا ہوں yes you are an early riser I'm early riser I get up عبدالصبان سی ویو کی اوپر آپ walk بھی کھلتے ہیں میں walk کرتا ہوں مگری سوری خجر کے بعد میں ہو جائے اور پھر میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ہر آدمی جو content ہوتا ہے at peace with himself I'm at peace جلیسی جلیسی I've suffered ہر ایگو ان جلیسی very deadly very deadly emotions I've suffered but at the end of the day I don't waste my time in جلیسی I waste my time in learning from the people and I have learned from a lot of people مجھے بور فخر ہوتا you know by the way in business one of my role models is Hushant Dao Wow Hushant Dao and by the way he's a colleague in world I know for him okay I know Hushant Dao okay because you know you're entrepreneur you do not only for yourself but for your people okay آپ کو پتے what is contentment that I could give an increment in this crisis what is contentment what is contentment monthly bonus دیتا monthly bonus دیتا so I تاکی would okay monthly bonus I don't do yearly yearly I don't do monthly bonus so that yearly you're end of the year you're going to this I'm going to you're going to earn and you're going to and I tell you you're going to haraan up maybe gross profit in many places jumped became double because of that monthly bonus motivation and direct bonus directly attributed work performance کرو like appraisals sir last question you're meaningful conversation message for young people who are jobless and hopeless what is optimism based on facts sab se pehle baad to man agar hum to straight away maikar hoon ke man national guard units bina hoon of youth when I say national guard I don't mean they're going to the army but but organize into this thing to make sure that they get a regular stipend and then make them work in social fields either put them some social field put them into either health education the thing you make sure that there everything I have to if you give a from me to a woman from a woman told me that I give medicine I told him that told him there are 30,000 people and very close people and they didn't I told him what medicine should fast moving I told him that کام کیا ہوا ہے وہ بن گئی جا کے ایک سال کے اندر اس عورت نے چار آزاد پیشنگز کو دیکھ لیا اس عورت نے باسکٹ ویوینگ شروع کرا دی کیونکہ وہ باسکٹ ویوینگ یارہ روپے دیتے تھے اس نے مٹیریل لے کے دینا شروع کی اب اس عورت کو پر باسکٹ تیس روپے ملتا ہے ہزار لیڈیز ہم اس کے لیے باسکٹ ویوینگ کرتی ہیں اس عورت نے جا کے شروع کرا دیا یہ سوئنگ مشین میں دس اس نے خریبائی اب اس کے پاس تیس سوئنگ مشینز ہو گئی ٹھیک ہے وہ اب میرے پاس ملتین آئی بولتے کہ ہمارے بیر غریب آرم کی یریفارم نہیں ملتا تو میں یہ سوئنگ مشین سے کپلے دوں گے یریفارم بناؤں گی یریفارم فرید ماؤں گی ٹھیک ہے میں سب سے ملتا ہے اس طرح کے لوگ بگائے نہ ہر چیز میں میں نے بتا کیا کیا ہے میں نے اپنے دو تین انٹرنز کو دے میں جاؤں سیکھوں ٹھیک ہے نا سیکھوں اور وہ باپی بائی دو بے بڑا خوش ہے وہاں پر پہلے تو گئے نہیں گرملنگ کہ جو گاؤں ہے جنمی ہوگی وہ بڑا خوش ہے بکر گاؤں والے تو انکا بڑا خیال لگتے ٹھیک ہے وہ پارٹی ان کو ہر رس پا بلاتے کہ ہمارے جار کھانا کھو ہماری کھانا کھو لیکن آپ کو ریچوک جنگ اور آپ کو کیونکو یوٹلیز کرنا پہلے گا اور آپ کو جب تک ان کو نہیں آتا ان کو آپ میننگ فل ورک دیں آپ جانا خالی پیسے نہ دیں پیسے پیسے آپ کو کام کرے پیسے ان کو ان کی پتنچل ٹیلنٹس سے بائی بائی لے سر تینکیو بہی سر تینکیو بہی اگر آپ اپنے ان کے فوٹ سٹیپس پر اپنی لائف کو لے چلیں تو زندگی میں کامیابی ہیں سیکنڈ جو ہے زندگی دوسرا نام ہے کنٹینٹمنٹ کا جو اصل خوشی ہے اصل جو اتنی اس خسل و بسل آف لائف میں تیسی چیز جو آج کا ٹیک ہوئی ہے اکرام صاحب کی کہ جتنا بندہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی بہت بڑی ایک ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ اپنی سکسیشن پلیننگ دیار کر اپنی فیملی جو ون مین شو سے کوئی ایک پروفیشنلی مینیجڈ بزنس کے طرف جائے تاکہ وہ جو ہزاروں لوگ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ داس ہزار بیس ہزار لوگ جوڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی جو ویل فیر ان لوگوں کی جو سسٹینیبیلیٹی اور ملک کی جو کانٹیبیوشن جو ورز جی ٹی پی این اکانومی تو وہ ہوتا ہے یہ سکسیشن پلیننگ پاکستان میں فیملی بزنس والے سے بہت محسنگ ہے تو اکرام سیکل صاحب صاحب کا یہ سی ای او ٹو ڈے کے ہمارے سوشل میڈیا ہمارے ٹی وی ہمارے چینل پر دیکھے گا آپ کمین ہنڈر سی اوز کی بوک اور جو ہمارا میکزین اسی او ٹو ڈے میں بھی ان کی جو لیٹس پروفائل ہے اس کو آپ سٹیڈی کر کے questions سکیجئے گا thank you very much اللہ حافظ